تو آدھا آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں نائیو ایس کلاس ٹین اردو کا کوششن پیپر سولوشن کے ساتھ دو سو چھے دو ہزار بائیس نومبر کا ہے یعنی ابھی جو پیپر ہوئے تھے اس کا ہے اور اب جو اپریل میں ہوں گے ان کے لئے فائدہ اس میں سے ضرور ہوگا انشاءاللہ تو اس میں جو ہے لکھا ہوا ہے دکوششن پیپر کنسسٹ آن نائنٹین کوششن انڈ ایٹ پرنٹڈ پیج اس سوال میں نواللہ میں کوئی انیس سوالات اور آٹھ چھپے صفحات ہیں یہاں پہ آپ اپنا رول نمبر لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد رول نمبر الفاظ میں لکھ دیں گے کاؤنٹنگ میں جو بھی آپ کا ہوا امتحان کی تاریخ اور دن دال دیں گے یہاں پہ نگرہ امتحان کے دستخط ہوں گے وہ اپنے آپ کریں گے اب جہاں پہ کچھ نصیحتیں ہیں جو آپ کو پڑھنا ضروری ہیں پہلا یہ کہ طالب علم کو سوال نامے کے پہلے صفحے پر اپنا رول نمبر لکھنا ضروری ہے رول نمبر لکھنا ضروری ہے آپ کے لئے دوسری بات ہے مہربانی کر کے سوال نامے کو جاچ لیں کہ تمام صفحارات اور سوالات کی تعداد اتنی ہے جتنی پہلے صفحے کے سب سے اوپر چھپے اس بات کو بھی جاچ لیں کہ سوالات سریز میں ہیں یا نہیں تیسرا پوائنٹ ہے طالب علم کو اے بی سی اور ڈی میں کوئی ایک جواب منتخب کرنا ہے اور الگ سے دیئے گئے جواب نامے میں اپنے صحیح جواب لکھنے معروضی سوال کے ساتھ سا سبھی سوالات کے جواب دیئے گئے وقت کے اندر دینے معروضی سوال کے لئے الگ سے وقت نہیں دیا جائے طالب علم جوابی کافی میں رول نمبر کے علاوہ اگر کوئی پہچان کا نشان یا کوئی ادایت لکھتے ہیں تو اس سے انتہان سے خارج کر دیا جائے گا اپنے جوابی کافی پر سوال نامے کا کوڈ سیٹ اے سکسٹی فور ایس زیرو یو کو لکھئے چاہیے کہ اپنے جوابی کافی کے لکھنا ہو یعنی آنسر شکل اب یہاں پہ سوال شروع ہوتا ہے یہ ہے سوال اردو دو سو چھے وقت ہے تین گھنٹے اور کل ماں سے آپ کے سو تو پہلا سوال ہے درزل اشار کی تشریح کیجئے اور شاعر کا نام بھی لکھئے دیکھیں دو میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا جیسے میں آپ کو یہاں دکھا دوں یا تو یہ دونوں اشار کریں یہاں پہ لکھا بھائی یا پھر اس کو کریں مطلب دو میں سے کوئی ایک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں سارے ہی کروں گا ہو سکتا ہے کہ سارے میں سے لیکن آپ کو پیپر میں دو میں سے ایک ہی کرنا ہے تو پہلا ہے دل مسترس مسترسے نہ بھوچے رونا کہ بس میں خدایا نہیں لائے آگیا ہوں تو یہ بتانا ہے شاعر کون ہے اور اس کا کیا نام ہے شاعر کا جو شاعر ہے وہ ہے شاد عظیم آباد تو آپ لکھیں گے کہ شاعر کا نام جو ہے شاد عظیم آبادی ہے اور ان کی یہ غزلگائی شاعر ہے دل مسترسے پوچھ میں خدایا نہیں لائے گا تو اس کی تشریح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تشریح ہے کہ کیا نہیں ہے محفل کی رونے تو میرے بے قرار دل سے پوچھ کے اس کی کیا حالت ہے میں اس محفل میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ مجھے لائے اس لئے آنے کے بعد میرا دل بیچن اور بے قرار ہے اگر میں اپنی مرضی اور خوشی سے آتا تو اس محفل میں شریک ہوتا تو میرا دل بہت خوش ہوتا لیکن مجھ کو تو یہاں میری مرضی ہے خلاف لائے دنیا میں انسان کا وجود اس کے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے وہ یہاں خود نہیں آیا بلکہ اسے لائے گا شاعر سے فلسفے کو اس شعر میں پیش کیا ہے دل مستر کہہ کے کہہ کر اور آیا نہیں لائے گئے ہوں میں آنے والا اور لائے جانے والا کتنا مجبور نظر آتا اور دل مستر اس کی مجبوری کا حساس بھی کیا جا سکتا تو اس طرح آپ تشریح دیکھیں اور اس کے بعد ہے کہ نازو کی اس کی لفتی کیا کہی ہے پنکھوڑی ایک گلاب کیسی ہے یعنی جو ہے جیسے گلاب ہوتا اس کی طرح تو یہ جو شاعر ہے میر تقی میر ان کا نام ہے اور ان کا جو شعر ہے یہ ہے نازو کی اس کی لفتی کیا کہی ہے پنکھوڑی ایک گلاب ان درجہ والا شعر میں شاعر نے محبوب کے ہوتو کی نزاکت پر نظر ڈالی ہے اور اس کی مثال گلاب کی پنکھوڑیشے دیا شاعر کہتا ہے کہ جس طرح گلاب کا پھول خوبصورت اور نازو ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح محبوب کے ہوتو بھی گلاب کی پنکھوڑی کی طرح نرم و نازوک اور گلابی پنکھوڑی اور لب میں مماثلت ایک مثال میر نے نازوکی سے دی ہے آپ ہوت اور پنکھوڑی دونوں کے درمیان کئی طرح کی مماثلتوں کا احساس کر مطلعا ہوت اور پنکھوڑی دونوں گلابی نازوک ملائم ہوتے ہیں میر نے اس شعر میں نازوکی کہہ کے تجبیہ کی معانیت کو دوبالہ کر دیا ہے اس طرح آپ جو اس کی تشریح کر دیئے ہیں اگلا شعر درزیل میں درزیل بند کی تشریح کیجئے نظم اور شہر کا نام بھی لکھیں تیرے قدموں کی زینت ہے گودہ وری ہے ہمالے کے پربت تیرا سنتری ہے حقیقت میں کشمیر جنت تیری ذرے ذرے میں تیرا ہے ایک اندگ دیش کی شان ہے تاجکی باغپن میرا ہندو ستا میرا پیارا وطن اس کے بارے میں بھی جو ہے میں نے نکال دیا یہ جو شاعر ہے یہ ہے کول دوبائی دوبائی ٹھیک ہے تو ان کی جو یہ نظم ہے تیرے قدموں تو اس کی تشریح دیکھیں آپ یہاں پہ اس کی تشریح ہے تیرے قدموں کی زینت جہاں پہ اس تشریح کے اندر لکھا ہے کہ اس بند نے ملک کی سنہ خانی کی اور ایک انداز کی گئی شاعر ملک کو انخاذب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گودہ وری ندی جو دکین کے حصے میں تیرے قدموں کے نیچے وہ دراصل آب و ہوا و تاب و لہروں کی روانی سے تیرے قدموں کی زینت بڑھاتی ہے اور تیرے اوپری حصہ جو ہیمالیہ کھڑا ہے درحقیقہ دشموں سے تیری نگوانی کرتا ہے تیرے دامن میں بسے خوبصورت نظاروالہ کشمیر حقیقت میں جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے اور تاج میلکانوں کا حسن تیری شان میں اضافہ کرتا ہے نظارہ اس بات کی گواہ تیرے ذرے ذرے میں زندگی خلاصہ یہ کہ میرے پیارے اندوستان تیرے دریا تیرے علاقے تیرے پہاڑ تیرے محلات تیری شان بڑھاتے تیری عظمت کو ظاہر بات ہے تو کتاب کی تشریح آپ اپنے الفاظ میں کر اس کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے کہ نیچے دیئے گئے بھارت کو گھوڑ سے پڑھئے اور اس سے مطالق پوچھے گئے مگر کیا لکھا ان کے حسن ان کی جوانی ان کی کشش کا باکپن مگر سچے دل سے گہری نظر سے کیا کبھی ان کے دکھ دیکھا سمجھا محسوس کیا یہ لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں اور میں انہیں خیالات میں گم پیٹھی رہی اور سامنے میری کتاب کے ان لکھے ورق ہوا میں پڑ پڑ رہے ہیں اس دن میرے گھر پر ایک میٹین دی شام کو پبلک جلسہ تھا اور اس میں سب کو بولنا تھا عورت کے حوالے پر ان کے خوب پر ان کے کار نام اب سوال یہ اس عبارت کے سبق اور مسننف کا نام لکھ مطلب اس عبارت کا سبق کا نام کیا اور مسننف کون ہے تو اس عبارت کا سبق کا نام ہے وہ ہے ایک سوال ہے اور سوال آپ ہی دوسرے جو ہیں وہ اس کی مسننف ہیں اور پہلے سوال کا جواب یہ لکھتے ہیں آپ دوسرا ہے کن حالات کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے اس میں سب کو عورتوں کے حالات پر بدلنے کی بات ہو رہی ہے ہوا میں کیا پھڑ پڑ رہا ہے ان لکھے ورک ہوا میں پھڑ پڑ رہا رہا ہے مطلب وہ ورک میری کتاب کے ان لکھے ورک جن کو بھی لکھا نہیں گئے چوتھا شام کو پبلک جلسہ کس موضوع پر کھا عورتوں کے حالات پر ان کے حق پر ان کے کار نام پر یہ والا کر لیں یا یہ کر لیں دونوں میں سے لیکن میں دونوں کر کر دکھا رہا رہا تو اس کا بات ہے کچھ دیر بعد وہ ایک جنگل سے گزرے یہاں ایک مردہ شیر کی ہڈیہ پہلے نے کہا ہمیں اپنے دیا یعنی علم استعمال کرنا چاہیے ہم اسے مرے ہوئے شیر کو زندہ کر سکتے کب سے پہلے میں ہڈیہ جوڑوں گا پھر نے پرتی سا ہڈیہ جوڑ دوسرے نے گوش خون اور خال تیار کر دی تیسرا شیر میں جان ڈالنے کے لئے آگے بڑا انپر نے اسے ٹوکا اور کہا ارے نا سمجھ یہ شیر ہے اس میں جان ڈالے گا تو یہ سب کو کھا جائے گا اس نے جواب دیا چھوڑو بھی مجھے اپنے ودیہ دکھانے دو انپر نے کہا اچھا ذرا ٹھیرو میں تو پیڑ پر چھو جاؤ اس کے بعد تیسرے ودوان نے اسے شیر میں جان دا لیکن جو ہی شیر زندہ ہوا سب کو کھا گیا اور اقل من انپر نے درخ سے اتر کر اپنے گھر کی رہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عبارت کس سبق سے لی گئی ہے اور اس کا ماخذ کیا ہے کس سبق سے لی گئی ہے بلکل پنچ تنترہ آپ نے سنی ہوں گی ہے نا پنچ ترت کی غانی اور اس سبق کا رام ہے اکل کا دشمن ٹھیک ہے اگلا سوال مردہ شیر کی ہڈیا کہاں پڑی تھی جنگل میں پڑی تھی بلکل وی صحیح جواب کہ اس کی جو ہڈیاں تھی وہ جنگل میں تھی اگلا انپر نے تیسرے ویدوان کو روک کر کیا کہا اس نے کہا اگر تو اس میں جان ڈال دے گا تو سب کو کھا جائے شیر کے زندہ ہونے کے بعد کیا ہوا شیر زندہ ہوا سب کو کھا گیا اب اس کے بعد اگلا سوال ہے میں نے نکال گئے اگر ساب پھر دیا ویسے تو اور بھی ہمارے پاس تھی نہیں غزل کی سے کہتے ہیں غزل کی تاریخ دونے ایک کی بات ہیں تو یہاں پہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے باتے کرنا ہے اصل میں غزل کو ایسی شاعری کہتے ہیں اس میں عشق و محبت میں گزرے ہوئے ہاتھ میں جو پریشانی ہوتی ہے یا لگ فاتح اس کو غزل گئے تھے اور یہ بتائیں کہ مطلع کسے کہتے ہیں مطلع جو یہاں پہ دیکھیں مطلع بھی ہے غزل کا پہلا شیئر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے نظم کی تعریف لگے اور حیت کے عدوار سے اس کی قسمیں بتائیں مطلب نظم کتنے قسم کی ہوتی ہے اس کا جواب بھی میں نے نکال لیا ہے اس کا جواب ہے کہ نظم کا لفظ شاعری کی ایک خاص سن کے لئے اس کا مطلب ہے اشار کا سمج جس میں مرکزی خیال ہو اور ارتغائے خیال کے وقت تسلسل کا احساس مطلب نظم کسی ایک ٹاپک پر بیان کی جاتی ہے کہنے کا مقصد ہے نظم میں کوئی موضوع ہوتا ہے اور اسی موضوع کے تحت پوری نظم ایک مربوط انداز میں پیش کیا دی ہے ترتی اس نظم ہوتی ہے سالسل ہوتی ساری نظم کی الگ خصوصیات ہیں اب اگلا سوال کر لیتے ہیں دونوں میں سے ایک کر رہا تھا میں سب کر رہا ہوں تاکہ آپ کوئی سا فراب نہ ہو مکتوب نگاری کسی کہتے ہیں تو سوال مکتوب نگاری کسی کہتے ہیں اردو کے دو ایسے عدیبوں کے نام لکھے جن کے مکتوب شائع ہو کر اہمیت حاصل کر چکے یا یہ بتایا انشائیہ کی تعریف بیان اپنے کورس میں شامل انشائیہ اور انشائیہ نگاری کنا دونوں میں شیک کرنا میں انشائیہ نگاری کہتے کسی ہیں یہ لیکھ مکتوب نگاری کنا تو مکتوب یا خطوط میں اپنے زمانے کے سیاسی سماجی معاشرتی اور عدبی زندگی سستی جلگ بھی ملتی اردو خطنگاری میں مرزا غالب کا نام سب سے اہم ہے ان کے خطوط سے جدید اردو نصر کی رحم وار غالب کی شخص اور زمانے کی للی کے حالات ان کے شاگرز اور رحمسوں سے متعلق بہت سی بات وں کا پتہ ان کے خطوط سے ملتا اب کلام آزاد نے احمد نگری میں اپنے قیدی کے دوران دوست مولانا حبیب الرحمان خان شیعانی کو خط لگا اس میں انشائیہ کی شان پائی جاتی دو عزیب ہیں دونوں بتا دی آپ میں نے اگلا سوال ہے انشائیہ کی تعریف بیان کیجئے اپنے کورس میں شامل انشائیہ تو یہاں پہ انشائیہ کی تعریف آپ دیکھ سکتے کہ اردو نصر کی جو اس نام مغرب کے اثر سے ایک انشائیہ بھی اردو میں انشائیہ کو مضبون بھی کہا جاتا ہے لیکن انگریز اسے کے لئے انشائیہ کی اسطلاح رائے ہر انشائیہ نگار اپنے خیالات جذبات تاثرات کا اظہار اپنے طور پر کرتا ہے جس کے لئے کوئی مخصوص تقنیق یہ نہ کوئی بندی گویا انشائیہ شروع سے آخر تک عدب کی ذہنی روح کا پابند ہے اتنا ضرور ہے کہ اس کا انداز تنقیدی یا فلسفیانہ مسلو پر مضبون نویسی ایک شاندار روایت بھی ہے ہمارے ہم موجود سرسید شبلی حالی سے لے رابد حسین خاجہ غلام سیدین محمد محیب اور ہمارے زمانے کے بعد رکھنے والوں کی سہریر آج بھی اسی زیل میں آتی ہے اس کی بہترین مثال محمد تاقیمت یوسفی کے انشائی ہمارے ذانے یہ رب سے پرکش نصری تحرین اخلاقی موضوعات پر سہسائیت کے انشائی مثلا بجت و تقرار اور امید کی خوشی خابل سکھ لے اور ہمارے جو اس میں موجود ہے وہ ہے امید کی خوشی امید ہے کہ آپ کو یہ والا سوال سمجھ ماہ آپ کو مضبون دکھا دیتا ہوں مضبون نویسی بھی اس پہ لکھا ہوا یومی آزادی پہ آپ اس میں سے دیکھ لیں گے پندر آغاست کو ہمارا دیش آزاد ہوا مل یہاں سے دیکھ لیں گے اگلا پیرا ایرام ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ یومی آزادی پر یہ نہیں کہ آتا یومی آزادی پر دیوالی 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 کے لئے آپ ہمارے اس پہ چلے جائیے کتاب میلا یومی اتفاد چھیک اچھل رن دے ان میں سگی اب جہاں پہ اپنی بہن کی شادی میں شرکت کی دعوت دینے کے لئے اپنی سہلی کو ایک خط لکھ شادی میں شرکت کی درخواست شادی میں شرکت کی درخواست کی دکھائی اس پہ آپ دیکھ دی شادی میں شرکت کی درخواست ہماری پلی لسٹ میں چلے جائیے گا مہا پہ مل جائیے یا ڈسکریپشن میں میں لنک دال دوں مہا سا دیکھ دینگ وغیرہ چھٹی کی درخواست چھٹی درخواست دے دو آپ لکھ دیں گے اس میں دینگ دال دکھا دیتا ہوں یہ بیماری چھٹی درخواست یہ پہ آپ لکھ دیا بخار جو بھی ڈینگ وہ سب نیا لکھ کر دی آہ اگلا سوال تعلیم کے میدان میں روز بر اس کمپیوٹر کی امیت کیوں بڑھ رہی ہے اس کا جواب آپ کو دکھا دیکھا 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 یہ رہا اس کا جواب کمپیوٹر عمل اور روز گار دونوں مواقع فرام کرتا آج دنیا کا شخص کمپیوٹر کا مرغون منت آرٹس اندیز سوزن آرکیٹ اکبال نویز ذرائع ماہر عشاء آتی ادار لیکچر پروفیسر سبھی وہ کمپیوٹر کی ضرور ہماری روز مرہ اکثر مصروفیات میں یہ کمپیوٹر کا استعمال آن اتنا ہی کمپیوٹر تفریقہ زریعہ بھی بہت سلو گیم گیم موسیقی سنتے ہیں کتاب یا میکزین پر کمپیوٹر کا استعمال سے ایک دوسرے سے رابطہ دوران زمانہ آرہا جو کمپیوٹر نہیں آنت اس کو کوئی نوکری نہیں کیونکہ کوئی بھی تجارت یا سنتی دار اس بات کو تیار نہ ہوں گے کہ انہیں ملازم کمپیوٹر کے معاملے میں کھو رہا ہوں آج کے دور میں ملازمت حاصل کرنے گی کمپیوٹر کا جان نا بہت چلے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹیلی ویزن ماس میڈیا کا ایک ایم ذریعہ کیوں ہے ٹیلی ویزن ماس میڈیا کا ایم ذریعہ کیوں ہے تو اس کا جواب ہے ٹیلی ویزن کا جو ہے اس کا جواب ٹی وی موجودہ دور کا محبوب ترین ذریعہ ہے اس کے ذریعے کئی ادبار سے ماس میڈیا کہ دیگر طریقوں کو بہت پیسے چھو جائے ٹیلی ویزن کی مقبولیت نے سماج کے ارطفے کو متاثر کیا ہے دیکھا جایا تو ٹی وی اب صرف گھر کے کسی کونے کا ہی نہیں ہمارے ذات انفراد اجتماعی زندہی کا ایک ناغجر حصہ بن جائے ہندوستان میں ٹی وی کی یہ ترقی یہ بات لکھ دیں گے پندرہ آغاز 1969 کو مدد وی اور ٹیلی ویزن اس طرح نشروع ہیں یہ والی بات لکھ دیں گے ٹھیک اس میں پڑھ لی جائے اگر میں یہ پڑھ پڑھنا شروع کر ہوں ساری بات آپ اس میں سے چھاپ کہیں لکھ دیں ٹھیک گئی امید کے والا بھی سوال سمجھ آئی گا انگلا سوال دیکھ کہ غالب کی شاعری کی خصوصیات دی غالب کی شاعری دی اس کی خصوصیات دی اس کا جواب دی گا غالب وردو شاعری کے ممتاز شاعر اس کی شاعری گئی تیہ داری غالب کی کلام کی ایک بڑی خصوصیات یعنی نصر میں شیر کا مفہوم سمجھ ماہ آتا غور کی جئے کہ اس تیہ سے دوسرے معنی نہیں غالب کے کلام میں تخلیق کی بلند پروازی بہت زیادہ ہے شوقی اور ذرافت ان کے کلام کی دوسری خوش جانتے ہیں وہ فطرہ تن حس مک انسان تھے ان کا انداز کئی بار ذریف آنا ہوتا ہے اپنی دل سے اس بات سے دوسرے خوش رکھنا خوب جانتے ہیں ان کے علاوہ غالب کے کلام میں غور افرم انداز پا جاتا ہے پڑھتے ہوئے کئی بار یہ احساس ہوتا ہے نہیں آتی ہے ایک کچھ ایسی بات جو چکم ورنہ کیا بات کرنا نہیں آتی اس طرح کے اقاد اشاہ جب بھی کسی شاعر یہ خصوصیات لگیں گے تو اس کے شیئر ضرور لکھے اس سے اچھا اٹریکشن جاتا ہے اب غالب کی نظم گوئی پر ایک مختصر نوٹ لگے ہیں غالب اقبال کی نظم گوئی پر اس کا جواب ہے کہ اٹھار ستر انیس سو اقبال سی آل کوٹ میں پیدا گو ان کے بارے میں لگ دی جی گا لندن سے حاصل کی ان کے عالم کی دیا تھے سب علمہ اقبال کی نگار شاہد انگریز فارسی میں بھی موجود ہیں اقبال کی شاعری مختلف جہتوں میں اضافہ کیا انہیں زبان کے جن فنکار ان انداز سے برتا اس سے اردی شاعری اقضاء ترقیب دی اقبال نے شاعری اپنے خاص تعلیمات کا ذریعہ بنا ان کی فکر محرکت عمل کا فلسفہ کار فرمان انہوں نے فلسفہ خودی کے نام سے پیش گیا اقبال کی قومی و مذہبی مسائل سے خاص دل چسپ ہی مادیات اور مغربیت کی غلامی سے آزالی خال ہوگی اقبال بلند ہمت سربلند ہی وغیرہ ہے اقبال کی شاعری ہے ان کے ایک آش شیل لگ جنا میر تقی میر کو خدا سکن جو کہا جاتا ہے جواب جی میں نے جو نکال جا جواب ہے میر تقی میر کو خدا سکن کیونکہ وہ انسانی زندگی کے آلہ وآدم تجربات وحساسات اور ان واقعات کے اظہار کے لئے زبان و بیان پر مکمل قدرت وہ رکھ دے خدا سکن کھا جاتا ہے ان کے ایک آج شیئر لگ دی گئے میری نمب آگ میں ساری مستی شراب کیسی یہ والا سوال آپ دیکھ لئے اگلا سوال پریم چند کی افسانہ نگاری کی خصوصیات لکھئے کیا خصوصیات ہے پریم چند کی افسان نگاری کی خیلیہ تو اس کو ہم کرتے ہیں پریم چند کو نوبل اور افسانوں سے بڑا شغف تھا اسی زوغ مطالعہ افسان لکھ ان کے افسانے جتنے مقبول ہیں اتنے حرد عزیز پردو کی افسان لکھ پریم چند کے افسانوں کا مطالعہ کرتے ہیں وقت یہ ذرا خیال نہیں ہوتا کہ ہم ان لوگوں کے حرکات سکنات کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ہم میں سے نہیں ان کا افسانے کا موضوع سماجی زندگی ہے کوئی روز مرہ کی زندگی جن سے ہم دو چار ہوتے ہیں ان کی افسانہ کا دل سس مواد ہے ریم چند انسان افسانے کے انسانی کردار کی روشن آئین ہے وہ اپنے الفاظ کوئی نہیں بلکہ واقعات کی نشیب فراس پر اس خوبی سے کام میں لاتے ہیں کہ پوری طرح ان کا جوہر نمائی ہوتا ہے آزمائش کی قسوٹی پر ہر کردار اتنا قسا جاتا ہے کہ اس کا اصل رنگ ساپ نظر آنے لگتا ہے اگلا سوال ہے سر سید کو جدید اردو نصر کا بانی کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب بھی جو ہم نے مکال لیا اس کا جواب ہے کہ سر سید پہلے نصر نگار جنہوں نے اپنی تحریر کو تکلق و تسنہ سے پاک رکھ ہے ان کا ماننا ہے کہ اردو میں عربی اور فارسی الفاظ کا استعمال سے زبان بوجھ اسی لئے انہوں نے شروع سے ان باتوں کا خیال لگ سید کے مضامین اور رسال تیز بلاخلاق کے ذریعے اردو میں ایک نئے عمل نصر کا رواز ہو وہ بربی فارسی کے الفاظ مشکل پسندی سے پاک سید اپنی سادگی بے تکلق بھی ان کا مقصد تھا یہ قوم کی بھلائی کے لئے جو پیغام پہنچانا ہے سادہ اور آسان زبان میں بیان کر دیا ہے لمبی لمبی تغریر کے بجائے مفید اور کم الفاظ نہیں سید جو جدید اولو نصر کا بانی گا جاتا ہے اگل ہے سلمہ کے کردار میں کون سی خوبی ہے اس کا جواب بھی میں نکال کے رکھ ہے سلمہ کے کردار میں ایک جاماز عورت ہے جو سپاہی وبر بندوق تانتی ہے سپاہی وبر بندوق تانتی یہ جو اس لئے خاص ہو ہے کبیر کے کسی ایک دوہے کو لکھئے اور ان کے بارے میں اظہار خیال کی تھی سپاہی کبیر کے کسی دوہے کے لئے جار خیال جو اس کا جواب ہے کہ کبیر گرب نہ کیجئے کال کہیے کرکیس نہ جانیوں کہاں مارے کے گھر کے پردیس مندرزہ بالا میں کبیر کا کہنا تبہ انسان کو کبھی غرور نہیں کیونکہ انسان لوٹ کر واپس خدا کے پاس جانا ہے موت بالوں کو پکڑ کر کھڑی ہے وہ گھر کے اندر یا پردیس میں کہاں اور کب مار دیں کچھ نہیں کہا جا سکتا اردو میں رسم ختم کتنے حروف ہے ترتیب کے ساتھ لکھئے سہتی حروف ہے اور پھر انہیں سہتی حروف کو کیا کرنا ہے ترتیب سے لکھ دکھانا ہے آپ پھر اس کا دکھائیں ترتیب سے لکھ دی اس صفت کسی کہتے ہیں مثالوں سے واضح کی تی یہ پہ اسم کسی شخص جگہ یا کسی چیز کے نام کو کہتے ہیں تاج میل آگرا میں احمد ممبئی میں سب ہی عام پسند ہیں ان اوپر کے جملوں میں احمد تاج میں لاغرہ ممبئی عام اس میں اور اس کے بعد صفت کسے کہتے ہیں نا تو صفت کی بھی تعریف یہ رہی وہ الفاظ جو کسی اسم کی اچھا ی یا برائی کو ذائب کریں صرف کلاتے جیسے ذائین لاغ اچھی کتاب میلہ کا پرائی ممبئی میں ذائین اچھا میلہ صفت ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کسی ڈرامے میں اس ٹیج کی کیا امیت ہوتی ہے جو بھی ڈرامے ہوتی ہیں اس میں اس ٹیج کی 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 کسی ڈرامے کو کامیابی سے اسٹیج کے لئے ضروری ہے کہ ڈرامے کو پیش کرنے کی تقنیق اچھی ہونی چاہیے ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار پیش کش پر یہ پیش کش ایک طرح کا فن جو کردار کو بھار دی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کرداروں کی تعداد کم ہو نا مناظر کم ہو کم سامان کی ضرورت مقالمہ آسان ہو ڈائیکٹ اپنے فن کا ماہر ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد مرسی کے اجزائے ترقیبی کیا ہے اس کے کیا اجزائے ترقیبی ہے اس کے جواب ہے اس کا جواب ہے مرسی کے اجزائے ترقیبی درزین چہرہ سراپا رقصد عمر رجز جن شہادت اور بین یہ اس کے اجزائے ترقیبی اگر آپ چاہ رہے ہیں وہ انہیں ایکسپلین کریں کھول گی تو آپ انہیں کھول لی گئے اب یہ تقرار لفظی کیسے کہتے ہیں یہ آپ دیکھ دیئے گا تھی کہ سنا تقرار جس میں آپ پوز بڑھ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں دیکھ دیکھ لیں اب اگلا نیچے دیئے گا سوالوں ہر سوالوں کے چار متوادل جائے ان میں سے کسی ایک جواب کا چل کر اپنی کا پی میں دیکھیں ہامید نے شمٹا کیوں ہوئی گا اس کا جواب کافی میں لکھا ہے کیونکہ اس کی کہیں لگن کہیں چل مچی کہیں اگلزان اس لئے رکھا تھا تاکہ ٹپک ہوا پانی پورے کمرے میں نہ پھیل اگلا سوال نظم آدمی نامہ کے چوتھے بند میں شاعر کی ایرانی کی کیا وجہ ہے اسے سب کچھ سوانگ نظر آتی اگلا سوال کے جنگل کی تاریخی کیوں دور ہو گئی اس کا جواب ہے جو گن کے حسن اور شان دیگ شاہر نے کس جگہ کی آپ و ہوا کا ذکر کی جہاں جانے سے برسوں کے بیمار صحت مل جاتی کشمیر دل فریب ایک مرکب لفظ جو دو لفظوں سے مل کر بنا دونوں لفظ دل کا فریب پگڑی اتارنے کے معنی کیا ہے بے عزت کر آنکھوں کے سامنے کسی کی تصویر کی جانے کو کیا کہتے ہیں استعارہ اسی کا سوال غالب کا خط پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ خط لکھنے والا اور خط پڑھنے والا جیسے آپس میں بات کر رہا ہوں کیونکہ غالب نے توجہ دیا مفلیس و غدر کے درمیان واو کیا ہے غرف عطف افراد جمع فرد کی ایسا سکون جس پہ تقریب اس مسئلے میں کیا کہا گیا خاموشی کی زبان بڑی ہی کارگر اور پورا سر ہوتی ہے اس کے بعد اگلا ہے مضبون نبی اسی کو آسان مرانے کے جلزم تقسیم کیا گیا پانچ درخواست کی کتنی غصم ہے چار خلام میں اسے الفاظ کا استعمال کرنا جو معنی کے عدوار سے ایک دوسرے کی زیدوں کیا کہلاتے سند تضار مصرہ مکمل کیجئے جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں پوناڑوز کا نام کس کارنامے سے منصور چھپائی کی شروعات کس ملک میں ہوئی چین میں امید ہے کہ آپ کو یہ کوششن پیپر سمجھ بڑا تھا لمبا تھا کوششن پیپر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے کہ گائیڈ وغیرہ کیس چاہیے چاہیں کسی بھی سبجک آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے پریکٹی کل آسائیمنٹ جو بھی بنوان ہے کونٹیک کر سکتے اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک شیئر کر چینل موسیقی